بات رہ گئی بی آٹی کی دیکھیں میں بار بار مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے بازی انکرز بھی اور بازی لیڈرز بھی جو اکثر اٹک سے اس طرف رہتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بی آٹی کتنے پر بن رہی ہے دیکھیں میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں کہ لاہور کی جو بی آٹی ہے تقریباً سات سال پہلے بنی ہوگی غالباً وہ اکتی سرب کی بنی ہے ستائیس کلومیٹر اور ہماری بی آٹی آج بن رہی ہے انتی سرب کی تو آپ دیکھیں کہ ڈالر اس وقت سستہ تھا وہی ستائیس کلومیٹر لاہور بی آٹی بھی ہے ستائیس کلومیٹر ہماری بی آٹی ہے وہ اکتی سرب پہ بنی ہے ہماری انتی سرب پہ بن رہی ہے مجھے بڑے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے جو قومی لیڈرز ہیں وہ بار بار ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے کوئی کہتا ہے سبتر عرب کوئی کہتا ہے سو عرب دیکھیں یہ چیزیں آپ کی کریڈیبیلیٹی پہ اثر بڑا ڈالیں توٹل آپ کہہ رہے ہیں انتی سرب ہے انتی سرب ہے وہ ایکتی سرب ہے اگر آپ اور چیزوں کا یس میں پشاور کی بات کر رہا ہوں سر اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ جو ساٹھ عرب کی بات کر رہے ہیں اس میں بیارٹی نہیں ہے اس میں ہمارے کمرشل پلازے ہیں اس میں ہم نے بسیں خریدی ہیں اس میں ہم نے 68 کلومیٹر فیڈر روش ڈالے ہیں اس میں ہم 27 کلومیٹر اور تین رویہ دو طرف سڑک بنا رہے ہیں اس کا بیارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے برائی مربانی جو بیارٹی کی لاغت ہے میں چیلنج کرتا ہوں کسی کو بھی آپ میرے منان سا یہ بیٹھے ہوئے پی بیلین کے میرے بھائی بیٹھے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں کہ 29 عرب سے یہ ایک ٹکہ اضافی بتا دے مجھے یہ کہتے ہیں کہ بار بار چینجز ہوئی ہے اگر ہو رہی ہے تو یہ کنسلٹنٹ اور کنٹریکٹر کا مسئلہ ہے سو مرتبہ اور چینجز کریں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ایک پیسے کی لاغت کا اضافہ نہیں ہوا یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں اگر کس کسی کو شاکے نیب میں چل جائے کہ کوئی اس پر بات ہی ختم ہوگی انہوں نے کا چیلنج کر رہا ہوں آپ کو بھی رانہ اوزل صاحب کو بھی انہوں نے کا بی آر ٹکے انہتے سرپ سے ایک روپے ابھی اوپر لاغت نہیں ہے میں آپ کے چینل پر ان سب کو چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی پیسہ کیوں کہ چھپتا تو نہیں ہے کیونکہ آپ نے پیادائیگی کر دی ہوتی ہے تو میں تو ایک ایک چیز کے لیے بتانے کے لیے بتانے کے لیے بیار ریڈ بتائیں ہیں اجمل وزیر صاحب نے ترجمان ر انہوں نے ایک اور ریٹ بتائیں گی انہوں نے زیادہ بتائیں ہیں زیادہ بتائیں ہیں رانہ صاحب فرمائیے جو تھی وہ ساٹھ عرب کی دی تھی کے نہیں دی تھی فیڈرل گارمنٹ سے ساٹھ عرب کی ساٹھ عرب کی انہوں نے کرزہ اپلائی کیا تھا اس پروجیکٹ کو بنانے کے لیے یہ کہتے تھے ہم کرزہ نہیں لیں گے پھر انہوں نے کرزہ اپلائی کیا فیڈرل گارمنٹ نے ان کو ساٹھ عرب ساٹھ عرب روپے کی گارنٹی فیڈرل اور اب یہ پھر کسی اور انٹرنیشنل بینک سے چند دن پہلے خبر تھی کہ یہ مزید پیسے دے رہے ہیں یوسف رہی صاحب اس کی تائید یا تردید تو کر دیں ساٹھ عرب روپے کی وہ کہہ رہے ہیں کہ فیڈرل گارمنٹ سے میں آپ کو عرض کرتا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں فرانس سے جو یہ لون لی ہے وہ میں انفرمیشن کرتا ہوں ساورن گارنٹی اور کنڈی صاحب کی بات بھی سننے وہ کہہ رہے ہیں آپ کو ووٹس اپ کر دیتے ہیں فرانس سے جو لون لی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں چیاسٹھ اشاریہ چھے عرب یہ ہمارا ٹوٹل پروجیکٹ ہے بی آٹی کے علاوہ میں کہہ رہا ہوں بی آٹی 29 عرب کی ہے اور بی آٹی سے علاوہ جو میں آپ کہہ رہا ہوں کہ تین بڑے شاپنگ پلازے بن رہے ہیں بڑے بڑے جس طرح اسلام آباد کے اندر جو بڑے بڑے شاپنگ پلازے اس طرح تین شاپنگ پلازے ہیں ساڑھے دس عرب روپے اس پر خرش ہو رہے ہیں تقریباً گیارہ عرب روپے جہاں وہ سڑکوں پر خرش ہو رہے ہیں اور ساتھ 68 کلومیٹر ہم نے اس میں اضافی روٹس ڈال لے ہیں جو بی آٹی کے علاوہ ہے اور آٹھ کروڑ روپے کے ہم بسیں خرید رہے ہیں لاہور میں جو بسیں چل رہی ہیں وہ انہوں نے کرائے پہ لیے ہیں آپ کو پتہ ہے نا ہم اپنی بسیں ہم اپنے آنرشپ لے رہے ہیں